افیشل سیکرٹ اور آرمی ایکٹ ترمیمی بل پر دستخط نہیں کیے ان قوانین سے متاثر ہونے والوں سے معافی مانتا ہوں صدر مملکت کی بلوں پر دستخط کی سکتی سے تردید بازے کیا بل دستخط کیے بغیر واپس بجوائے عملے سے کافی بار تصدیقی بل واپس جا چکے ہیں یقین دلایا گیا بل بھیج دیے گئے ہیں اب پتہ چلائے بارے صدر امنے نے میری مرضی کے برخلاف قدم اٹھایا صدر نے بل پر دستخط نہیں کیے تو وہ منظور نہیں ہوا منظوری کے بغیر دونوں بلز کانون نہیں بن سکتے پی ٹی آئی رہنما بیریسٹر علی زفر کہتے ہیں آئین کا آرٹیکل پچھتر بھی یہی کہتا ہے منظوری تب ہی تصور ہوتی ہے جب مشترکہ پارلیمنٹ بلز واپس بھیجے پی ٹی آئی کا سپریم کورٹ سے فوری رجوع کرنے کا فیصلہ صدر مملکت کے موقف کی بھرپورت آئید حمایت کا اعلان صدر کے پاس بل کی منظوری یا اعتراض کے علاوہ کوئی آپشن نہیں وزارت قانون انصاف کو صدر مملکت کے ٹویٹ پر شدید تشویش کہا صدر نے جانبوش کر منظوری میں تاخیر کی آرٹیکل پچھتر کے مطابق صدر کے پاس بل سے متعلق دو اختیارات ہوتے ہیں یا تو وہ بل کی منظوری دیں یا مخصوص تحفظات کے ساتھ پارلیمنٹ کو واپس بھیج دیں یہ تشویش نا کمر ہے صدر نے اپنے ہی عملے کو مورد الزام تھیرانے کے انتخاب کیا صدر مملکت نے نو آگست کو تیرہ بلز پر اعتراض کا امام تیرہ بلز واپس بھیجوائے عارف الوی نے آرمی ایکٹ اور افیشل سیکرٹ ایکٹ پر کوئی اعتراض نہیں لکھا آئین کے مطابق صدر مملکت کو اعتراضات لکھ کر بل واپس کرنا ہوتا ہے اگر صدر منظور یا اعتراض نہیں کرتے تو بل منظور تصبر ہوتا ہے صدر مملکت نے صحابیوں اور میڈیا پروفیشنلز کے تحفظ Code of Criminal Procedure, Imported Score, ترمیمی اور High Revolution Commission سمیت تائی بلز واپس بھیجوائے اوڈھر پاکستان آرمی ایکٹ اور افیشل سیکرٹ ایکٹ کا گزت نوٹیفیکیشن بھی جاری کر دیا گیا موسیقی